السلام علیکم آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانہ دیل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین بڑھتے ہیں پروگرام گینارے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں اور انہی تمام خبروں پر تجزیر اور تفسرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں شعبہ صحافہ سے ان کا تعلق ہے ایک طویل عرصے سے شعبہ سے منسلک ہیں اور تجربے کی یہ توارت دو دہائیوں سے زائد عرصے پر مبنی ہے حالات حاضرہ پر بڑی کہری نظر ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں صحافی اور تہذیہ کار محترم جناب سید تبسم عباس صاحب السلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام شرکت کی چلتے ہیں اخبارات کی جانب سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے جو اخبارات کی زیند بنی حکومت نے پیٹرول پندرہ روپے سستہ کر دیا ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام ستائیس روپے پندرہ پیسے فی لیٹر کم مٹی کے تیل کی قیمت تیس روپے کٹا دی گئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجا سے ہو گیا کیسے دیکھ رہے ہیں جی ریلیف ہے عام آدمی کے لیے اور کسی حد تک پوری دنیا میں کیونکہ اس کی قیمتیں کم ہوئی تھی تیل کی اور قوم توقع بھی کر رہی تھی اور سمری کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ذہنوں میں ہیں لوگوں کے زیادہ کی توقع یا امکان تھا لیکن جو بھی ہوا یوں کہہ لیں کہ جتنا بھی ہے ریلیف تو دیا گیا حکومت کی جانب سے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس میں سر کوئی بڑے ریلیف والی تو بات نہیں ہے ریلیف تو وہ ہے یہ تو آپ سمجھیں جو انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو ریلیف انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو ریلیف دی ہے اس کو بھی آپ نے پورا پاس آن نہیں کیا اس میں آپ کو پتہ ہے سمری جو تھی وہ زیادہ قیمتیں کم کرنے کی تھی حالانکہ وہ بھی ریزنیبل نہیں تھی چاہیے تھا کم از کم بطلب بڑا فگر کرتے لوگ توقع کر رہے تھے اب اس میں بھی یہ پیسے کم آ رہے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ان کی یہ رہی تھی کہ حکومت پٹرول پہ پیسے کم آتی ہے اس پہ ریلیف آگے نہیں دیتی اور اب بھی یہ اس پہ خاصی بڑی پر لیٹر خاصی بڑی اماؤٹ جو ہے ٹیکسز وصول کریں انہیں چاہیے تھا جو ریلیف باہر سے ملنا ہے کم از کم وہ تو پاس آن کرتے اور اس پہ تو پیسے نہ کماتے اور اس کو میں نہیں سمجھا کہ کوئی بڑا ریلیف ہے یا کیا ریلیف نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے تھا دوسرا سمری جو ہے وہ میرے خیال میں موردن فورٹی کی تھی اور اس کے باوجود ریلیف نہیں ملا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جانبوچ کے نہیں کیا گیا یا کوئی اس میں واقعی اس میں سب سے جو ان کا ہے معاملہ وہ یہ جتنے یہ ریٹ کم کرتے ہیں اتنی ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے جتنے ریٹ ہائی ہوتے ہیں ان کو مفت میں اتنی کلیکشن مل جاتی ہے اسی ریشو سے ٹیکس کلیکشن اوپر جاتی ہے یعنی چاہیے تھا میرے خیال میں کم از کم چالیس پرسنٹ تو اوگرہ ریکمنڈ کرے اس سے بھی زیادہ کرے اوگرہ کو بھی زیادہ ریکمنڈ بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ تو پٹرول تیل انہیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں یہ اتنا سستہ ہو گیا ہے اور ان حالات میں بھی اگر آپ نے ایک آسی روپئی رکھنا ہے ایک تو پہلے آپ نے ڈالر کو اتنا اوپر لے گئے اس سے لوگوں کی پیسے کمبر ٹوٹ گیا ہے باہر کام ہے نہیں اب تو پٹرول کے استعمال ہی کام ہو گئے اس کے باوجود بھی آپ نے اس موقع پہ بھی کرونا کے موقع پہ بھی حکومت دے گر پیسے ہی کمانے ہیں تو یہ ریلیف یہ عمام سے محبت یہ کیا مطلب ہے میری سمجھ سے یہ بالا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی حد تک ریلیف نہیں ہے یا بیسا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا تو کیا اس پہ کوئی حکومت پہ اثر پڑے گا یا حکمران جماعت پہ کوئی سیاسی حوالے سے اثر پڑتا ہو نظر آ رہا ہے یا عوام میں کوئی ایسا تذبذب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ بھی یہ بولیں کہ کوئی خاص ریلیف نہیں ملا عوام تو مسلسل جو میگائی کے جٹکیں اس کے بعد اس کو اب برداشت کرنا کی عادی ہو چکی ہے اب اس کے حوالے سے تذبذب تو آلڈی ہے اور حکومت کے حوالے سے کوئی اچھی رائے رکھنے والے لوگ کم ہیں اور لوگوں کی توقعات بہت کم ہوئی ہیں اس سارے عرصے میں اور لوگوں کو اب یہ جو پی ٹی آئی والے نعرے لگاتے تھے ریلیف 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 اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ صرف زبانی دعوے تھے اور یہ صرف گفتگو کی عادت تک تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب لوگوں کی وہ توقعات رہی ہی نہیں ہیں جو شروع میں انہوں نے اتنی بلڈ کا ہی کر لی تھی کہ جی پت نہیں آئے گا نیا پاکستان تو اس میں ساری چیزیں نئی ہوں گی اور عوام کے اب تبدیلی الٹی سرکار چل رہی ہے اور الٹی سمت اور وہی اس کا امپیکٹ لوگ برداشت کریں لوگوں میں جائیں آپ کو لگتا ہے کتنی دیر تک برداشت کرتے رہیں گے حکومت کا دورانی آئی یا آپ کو اگر کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کارکردگی کی کہ وہ بہتر نہیں جا رہی تو پھر کیا کتنا دورانی آپ کو نظر آتا ہے حکومت کا حکومت کے حوالے سے تو حکومت جتنی غیر مقبول ہو چکی ہے حکومت کو جتنا کھلا میدان ملے اپوزیشن نہیں ہے ہے ہی نہیں نواز شریف باہر ہیں شباز شریف وہ کیسز میں زرداری صاحب کیسز بگرد کے باہر ہیں اس طرح کے اپوزیشن نہیں ہے اس کے باوجود حکومت کی ڈیلیوری زیرو ہے آپ دیکھ لیں حکومت کو اگر یہ ریلیف کی بنیاد پر یا ڈیلیوری کی بنیاد پر تو یہ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں یہ تو نیاب اور اس نے انہیں کھڑا کیا ہوئے اگر وہ نیاب والا جو اپوزیشن والے کہتے ہیں وہ سلسلہ ان کا سارے نہ ملے ہوں تو حکومت کیتے ہیں دیر آپ کو لگتا ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ کی خصوصا جنگی ترین جو ہے اس والا فیکٹر بھی نکال دیں تو یہ حکومت کسی وقت بھی گر سکتے ہیں اس کا تو کوئی ایشیو ہی نہیں ہے تو ضمنان سوال ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اپوزیشن نیاب کے حوالے سے کہہ رہی ہے کوئی گٹ چوٹ کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ واقعی ویسا ہے وہ آپ دیکھ لیں اب پچھلے بجٹ کا موقع ہے ریلیف کی باتیں ازرلالی صاحب کو بڑا شوق تھا انہوں نے بڑی باتیں کہ بجٹ ہم اس طرح کا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے تو ان کو پہلے پاس کیا گیا جیل بجوایا گیا اور اس کے بعد وہ اب باہر ہیں اسی طرح باقی شاید خاکانو باسی کا ہے باقی جتنے کیسز ہیں پولیٹیکل لوگوں کے تو اس میں اگر کرپشن ہے بھی تو انہیں ثابت کریں نا سال سال بند کرنے کے بعد بھی چھے چھے مینے بند کرنے کے بعد یعنی آپ کسی حد تک اپوزیشن کے باقی اپوزیشن کے باقی اپوزیشن کہہ رہی ہیں میں نے اوورال یہ رائے پبلک میں بند چکی ہے کہ یہ جو سارا نیاب لوگوں کو جو بند کرتا ہے وہ حکومت اور نیاب کا گٹ چھوڑا اور بند کرتا ہے یہ پولیٹیکل اس کے لیے گین کرنے کے لیے حمیت گین کرنے کے لیے باقی اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اور ابھی تک کون سا چیز حدت کیا ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کوئی شعوری طور پر اس کو محسوس نہیں کر رہی آنے والے وقت میں لازم بات ہے الیکشن تو ہوگا یا پھر بھی تو فیصلے کرنے ہیں عوام نے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی مقبولیت میں تو بہت بڑی کمی آئی ہے کمی والی تو آپ وہ فگر چھوڑیں آپ تو انہیں منفی میں ان کا سارا گرافی جا رہا ہے اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ان کے ساتھ وعدے کیا کیے تھے اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس میں چینی کا بران دیکھ لیں آٹے کا بران دیکھ لیں باقی چیزیں دیکھ لیں لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو سی این جی کی بھی قیمت بڑی ہے کم ہوئی ہے لیکن الپی جی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے تو سی این جی اگر کم ہوئی ہے تو وہ بھی عوام کے لیے ریلیف تو ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی کسی سوچی سمجھی یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ ریلیف زیادہ ملنا چاہیے تھا کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی بارہ روپے سمتنگ ہے اس میں بھی یقیناً ریلیف ہوتا زیادہ ہے یہ پاس انکام کرتے ہیں یعنی اپنی ٹیکس کولیکشن سے ہوتا ہے جس کا یہ نعرے لگا کے آتے ہیں کہ عوام عوام وہ والا چپٹر اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا دوائیوں کی طرف جائیں اس کی قیمتیں کتنی چلے گی ہیں کوئی ایسا سیکٹر دیکھیں جس میں بھی جائیں گے وہاں قیمتوں میں اضافہ ریلیف نام کی چیز نہیں ہے ریلیف کے نام پہ بھی فراد ہوتا ہے تو پھر اگر ہم کرونا کی حال یا صورتحال دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے حکومتی اقتماد بلکہ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ذکر کر ہی دوں کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا اچھا خاصا پھیلنے لگا نئے کیسز رپورٹ متاثرہ افراد کی تعداد سولہ ہزار کے لگ بھگ جاک چکی ہے آٹھ سو سے بھڑ گئی ہے بلکہ چوبیس گھنٹے میں مزید یہ کل کی جو خبر ہے انیس افراد جان بھاک ہوئے اور اب تک تین سو چھالی سنبات رپورٹ ہو چکی ہیں تو یہ ساری کی ساری تو صورتحال ہے کرونا کی ابھی ملکی حوالے سے پاکستان میں لیکن اس پہ اور مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی صورتحال ہے کہ ٹیسٹنگ پالیسی بڑی عجیب ہے پرائیویٹ لیبارٹریز کی جو ہیں وہ ریٹس بہت زیادہ ہیں اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو کم سے کم آپ کے پاس آٹھ نو ہزار روپیہ ہونا چاہیے اگر آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے اور غریب کے یعنی امیر کے مل مالکان کو تو آپ سبسیڈی بھی دے سکتے ہیں لیکن غریب تو علاج کروانے یا تشریف کروانے کے بھی پیسے نہیں رکھتا اور ان کو کوئی مراحت نہیں مل رہی اس میں آپ دیکھیں خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم جو سیت کا بجٹ ہے اس کو ڈبل ٹرپل کریں گے کیونکہ یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے ایڈوکیشن سٹیٹ سبجیکٹ ہے لیکن انہوں نے تو آپ کو پتا ہے کہ جب آئے ہیں تو انہوں نے بجٹ ہاف کر دیا اور ہاف میں سے بندو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو فگرز آئے ہیں اس میں گیارہ آرہ روپے آپ بھی تاکی سال کے ایلوکیٹڈ آپ نے خرچ ہی نہیں کیے تو وہ ویسے لیپس ہو جائیں گے انہیں چاہیے تھا کون لیبارٹریز کی سسٹم کو بہتر کرتے ہیں پبلک کے حوالے سے جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس کو مزید بہتر کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو موجودہ ہے وہ بھی ناکافی ہے ٹیسٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی بنیاد پر آپ کو فگر یہ سولہ زار نظر آ رہے ہیں اگر یہ ٹیسٹنگ میسیف لیول پہ ہو بڑے لیول پہ ہو تو یہ فگرز بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہے اور ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے جان پوچھ کے یہ ٹیسٹنگ کر نہیں رہے اور پرائیویٹ سیکٹر ایسے موقع پہ پیسے کماتا ہے اور یہ خود این ای ایچ کا جو ٹیسٹ ہے یہ جملہ آپ بول رہے ہیں کہ جان پوچھ کر نہیں کر رہے اس میں کیا مقاصد تھا اس میں ان کے پاس مریض سنبھالنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ابھی تک اور انہیں یہ کیا اس وجہ سے کہ وہ منظر آم پہ ہی نہ آئیں وہ فگرز سامنے وہ فگرز ابھی اس جو موجودہ ٹیسٹنگ ہے اس پہ تو آپ بائیس کروڑ میں کتنے ٹیسٹ پازٹ ہیں اس کے تو ڈیٹرمنٹ کار ہی نہیں سکتے وہ تو جب آپ کم از کم کروڑ ٹیسٹ کریں اس کے بعد ایک ریشو آپ کر سکتے ہیں اس کو اپوزیشن باقی جو عوامی حلقوں پہ کام کرتے ہیں وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے اور اس وجہ سے نہ ان میں نیت ان کی ٹھیک ہے نہ علیت ہے نہ صلاحیت ہے یہ ایشیوز ہیں وزیراعظم نے کل جو ان کی گفتگو رہی ہے میڈیا پہ ان کا کہنا ہے کہ کرونا کب ختم ہوگا کسی کو نہیں معلوم الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں ڈنڈے سے کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی قوم سمداری سے حالات کا سامنا کرے یہ کہنا ہے وزیراعظم کا اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ اشرافیہ نے لاکڈاؤن کروایا ہے غریب کا نہیں سوچا گیا اشرافیہ نے لاکڈاؤن کروایا ہے وزیراعظم صاحب آپ خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں وہ وزیراعظم ہے وہ جب لاکڈاؤن میں توسیح کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ابھی کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں دوسری سائٹ پہ کہتے ہیں ہم آم حالات کے لیے تیار رہیں ان کی تقریروں پہ جائیں تو اس میں بھی وہ کنفیوجن ہے وہ ان کی بھی ایک کلیر لائن نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تو لاکڈاؤن ہو جو ہوتا ہے جب وہ لاکڈاؤن میں توسیح کرتے ہیں دو ہفتوں کی تو وہ کہتے ہیں یہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھے تو یہ اشرافیہ کے لیے ہے اور ان کی تو حکومت میں سائی اشرافیہ گیا ہے اور اس کے وہ دیکھ رہے ہیں اس کے معاملات کو زیادہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں تو بڑی بات نہیں ہے اشرافی انہیں لے کے آئی ہے اشرافی وہ سرب کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں نہیں تو وہ تو کہہ رہے الحمدللہ حالات بھی بہت بہتر ہیں حالات جب اسی پہ آپ دیکھ لیں ٹیسٹنگ ہوئی نہیں ہے حالات کو انہیں پہلے پتا ہے اور پھر اس میں بھی آپ کنفیو جئے دیں ایک سائٹ پہ وہ کہتے ہیں حالات بہت بہتر ہیں دوسری سائٹ پہ کہتے ہیں امام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے بہتر حالات کا مقابلہ امام نے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے بہتر ہے تو پھر کیا تیاری کرنی ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ کب ختم ہوگا کسی کو نہیں معلوم تو یہ اس میں دیکھ لیں کہ ان میں ان کی گفتگو میں ان کی تقریر میں وہ خود کنفیوز ہیں کہ انہیں امام کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے ان کو یہ بھی نہیں پتا چلیں ٹھیک ہے اگر وہ کنفیوزن کا شکار ہیں یا کوئی بھی صورتحال ہے اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو پنجاب حکومت پہ بھی محض اعلانات کیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی لباس نامناسب اقدامات ہیلتھ آلائنس کا پندروے روز بھی احتجاج رہا کل اور یہی صورتحال نظر آ رہی ہے اور ڈاکٹرز تو پہلے ہی بہت باتیں کر رہے ہیں بہت ساری کانفرنسز کی جا رہی ہیں اور واضح کیا جا رہے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں جنہوں نے زندگی بچانی ہے ان کے بھی اہل خانہ ہیں ان کے مطالبات ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو سامان حفاظتی دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی مراد مل رہی ہے اور وہ طبقہ جو مسیحہ ہے اسے احتجاج کرنا پڑ اس میں آپ دیکھ لیں اس کے حوالے سے تو کام از کب ڈاکٹروں کے حوالے سے تو حکومت کو بہت زیادہ بہتر تھی کیونکہ وہ ہماری فرنٹ لائن ہے لیکن حکومت نے انہیں اس طرح نہ کٹس دی ہیں جو کٹس دی بھی ہیں وہ بھی چینہ کی ہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ میاری ہی نہیں ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کتے ہیں ڈاکٹر بیمار ہوئے ہیں کچھ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ ٹرینڈ مطلب ہے بہت ہی نیگٹیو گیا ہے جس میں خصوصا پنجاب حکومت نے ڈاکٹروں کے دو دن کی تنہا ہی کاٹ لی اور پہلے اعلان کیا تھا ان کو ڈبل تنہا ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی نہ کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کو چاہیے تھا ان کی حوصلہ افضائی کرتی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوتی اور انہیں کٹس فرام کرتی تاکہ ڈاکٹر جنہوں نے لوگوں کو بچانا ہے وہ تو پہلے سیو اف سکیور نہیں ہیں تبا شرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر کہاں فکتان ہے کہاں کمزوری ہے وزیر اعظم معاملات نہیں دیکھ رہے یا انہیں بتایا نہیں جا رہا یا ٹیم کام نہیں کر رہی سٹیٹیجی نہیں ہے حکمت عملی نہیں ہے آخر کہاں خرابی ہے کہ یہ اقتماد نہیں ہو پا رہے حکومت کی پوری مشینری لگتا جائم ہے ابھی پیشلے دنوں جو سیکٹری ہیلتھ نئے انہوں نے لگائے ہیں تنویر قریشی ان کا عصد عمر نے کہا ہے کہ اس بندے کو تو اتنا للائک ہے میں اس کی بریفنگ اٹینڈی نہیں کرتا اٹھ کے چلے گئے اور ابھی سنا ہے کہ ان کو بھی تبدیل ہو رہے ہیں جلدی اور اگر اتنے کمیں آپ گریڈ بائیس سا کیسے پہنچ جاتے ہیں یہ تو فیڈرل کی حد تک بات ہے اور اس وقت تو ان کی عمل داری جو فیڈرل گورمیٹ کیا تو وہ فیڈرل ہسپیٹلز تک ہے فیڈرل ہسپیٹلز کو تو یہ آئیڈیل بنا لیتے تاکہ اس کو مادل بنا کے باقی دیکھتے زفر مرزا پہ آپ نے خود دیکھا ہے سپریم کورٹ نے کتنا سخت اس پہ گفتگو کی ہے ڈیلیوری نہیں ہے صرف بیانات ہیں پریس کانفرنسز ہیں اور باقی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثر ہوگا کوئی بہتری آئے گیا آگے مطلب ہے اس موجودہ جو حکومت کے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو بہتری کی نہیں اس میں تو وچ پوزیشن کی طرف جو یعنی اس کا مردب ہے کہ مدید کمدیر صورتحال ہوگی سنگینی کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن یہ جو محلت مرض ہے وبائی مرض ہے ناگہانی آفرت ہے اس کا سامنا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مزید سنگینی کی طرف گئے تو ہمارے تو شاید ویسے حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم ریکورٹ پر کر پائیں گے اس پہ آلڑی آپ نے ڈاکٹروں کی جو گفتگو ہے وہ دیکھی ہوگی سنی ہوگی اس میں ڈاکٹروں نے اس میں شاٹرم بھی پلان دیا ہے دو ینگ ڈاکٹرز ہیں گجر خان کے انہوں نے دیا حکومت کو پلان کہ آپ بڑے لیول پہ گروپس میں گاؤں سطح پر دیہات کی سطح پر وہ ان کی وہ کریں ٹیسٹنگ کریں لیکن اس پہ انہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کی اور ادھر وائز بھی کوئی ٹیسٹنگ کی پالیسی آپ نے دیکھا ہے کوئی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ پوری عواضدی کور اور علاقے کریئر کرتے جائیں لوگوں کو آئیسولیٹ کرتے جائیں وہ والا سلسلہ ہی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے آپ نے دیکھا ہوگا کہا ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح اگر چلا تو لوگ اس طرح جڑیں گے جیسے گریں درختوں اس پر کوئی شخص جس طرح درختوں کے پتے گرتے ہیں اور اسی حوالے سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے میڈبلی آچیو نے بھی ہمیں بہت دفعہ وارن کیا کہ آپ اس میں سیریوس ہوں اور حالانکہ آپ سنگینی تو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور اقدامات بھی نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت واقعی ایسا پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو وہ بہتر انداز میں ڈیل کر لیں گے یا ٹریٹ کر لیں گے یا یہ بخبری ہی ہے یہ کسی آتھا کسے آپ انکمپیٹنسی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو اپوزیشن اور باقی لوگ وہ سمیجھتے ہیں وہ سمیجھتے ہیں کہ یہ شاید بڑے پہمانے پر ہلاکتے چاہتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ یہ ان کی حکومت کی طرف لوگوں کی توجہ کرنے رہے ہیں لوگ مصروف رہے ہیں اور تیسرے یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیئے اس میں امداد وصول کریں کرزیں ماف کریں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں عمران حانوی اسی بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جو میری وجہ سے کرزہ ریش ایڈیول ہو گیا آپ کی وجہ سے کرزہ ریش ایڈیول کا پوری دنیا میں بھی آپ کی وجہ سے ہوئے کرونا کی وجہ سے ہوئے اور اس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں یہاں پہ بھی کچھ کام بھی تو کریں نا ڈیلیوری بھی تو کریں نا آپ کا کام میں اور آپ کی ٹیم اگر اس میں ٹھیک لوگ نہیں ہیں ان کو چینج کریں پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹیم کتنی دفعہ آپ نے اپنی انفرمیشن ٹیم میں تبدیلی کی باقی ٹیم میں تبدیلی کی اور ملکل بہت زارے کلمدان جو ہیں وہ اس کا بھی کر دیئے تھے بہت زیادہ بعد میں آپ کو بتایا چلتا ہے کہ یہ بندہ اس کے کامل ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا جیسے ابھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگلے بھی جتنے سال ہیں ان میں بھی یہی صورتحال کا سامنا رہے ہیں جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو اس اس سے آپ تو لوگوں جب ہی سفر کا پیمانہ بڑھتا ہے جب تبدیل کیا جاتا ہے کسی بھی شخصیت کو نئے عوضے پر لائے جاتا ہے تو لازم بات ہے کچھ بار تو تجربات ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد تو پھر معاملہ بگڑ بھی تو سکتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے تجربات آپ پہلے کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی کیا علیت ہے کس کی کیا صلیت صلیت ہے کس کو کہاں لگانا ہے کس کو کہاں لگانا ہے کس جگہ پہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے یہ آپ وکٹ پہ آ کے نہیں ڈیسائیڈ آپ نے کرنا کہ اب یہ بہتر یہاں پہ کس کو لانا ہے یہ تو پہلے کے معاملات ہوتے ہیں بلکل اور انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ جتنے آپ پہلے ہیلتھ پہ دیکھ لیں عمر کے آنی ان کے بہت کلوز ہیں ان کا معاملہ آیا کے لیے انہوں نے عدویات میں ان کا کیسز شروع ہوئے آپ نیب کا دیکھیں نیب میں انہوں نے ان کو اریسٹ کی ہے انہوں نے ان کو سسپنڈ کی ہے ان کے حلاف کیا انکوائری ہوئی ہے میڈیسن اتنی اوپر چلی گئی ہیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر چلی گئی ہیں اور انہوں نے سیکرٹی جنرل بنا دیا ہے پنجاب کا اور اسی طرح پھر بعد میں زفر مرزا صاحب کو لائے ہیں زفر مرزا صاحب کے حوالے سے جو ڈاکٹروں کی پچھلے دن انہوں نے پریس کانفانس کیا پھر انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے جی وی جیسٹس کو اس سے دیکھ لیں ان کی کیا پوزیشن بنتی ہے وہ کہاں کھڑے اور ان کے الزامات میں آپ کو کہاں تک صداقت نظر آتی کافی ساری چیزیں اس میں سکی لگتی ہیں لیکن پھر سندھ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج شما ہے اور وہاں پہ لوگڈان سخت ہوگا اور بارہ سے تین کا دورانیاں جو ہوگا اس میں بہت زیادہ سخت ہی کی جائے گی اجتماعات مصبی اجتماعات کے حوالے سے سندھ نے اس معاملے میں ہمیشہ ان کے گورننس پہ سوال اٹھتے تھے لیکن اس معاملے میں اس موقع پہ انہوں نے بہت بہتر ڈیلیور کیا اور اس میں لیڈ کیا ہے لاغ ٹاؤن میں بھی کیا ہے اس وجہ سے انہیں انٹرنیشنل ادارے بھی بہتر ریٹنگ کر رہے ہیں ان کی لیکن ادارے انٹرنیشنلی پوری دنیا مان رہی ہے یہ سراحہ بھی کیا ہے اپریشیٹ کیا گیا لیکن کسی حد تک پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین ہیں یا حکومتی اراکین ان کو کہیں تو وہ تو تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حکومتی اراکین جو ہیں وہ وہاں تو ظاہر ہے وہ ان کی اپوزیشن ہے اور تیسرا وہ ان سے جو ان کی اس عرصے میں جو جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے ان کی ٹیم نے ڈیلیور کیا ہے وہ ان سے حضم ہی نہیں ہو رہا اور وہ ان کی کیا کہتے ہیں سیاسی ساکھ سیاسی ساکھ بہت بہتر ہوئی ہے لوگوں نے حالانکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے گورننس کا تو کبھی ان کی تعریف ہوئی ہی نہیں ہے یہ پہلا موقع ہے اور ایسے موقع پر ان کے لیے تو بہت زیادہ سپیس تھی یہ اس کو بہت بہتر کر سکتے تھے اور ان کو دیکھ ہی بہتر کر لیتے نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی گمبیر یا سنگین صورتحال ہے اس میں سیاست ہو رہی ہے وہ چاہے بفاق کی جانب سے ہے لیکن چاہے سندھ کی جانب سے ہے سندھ نے تو واقعی پچھ اقدامات بھی ایسے کی ہے جس کی وجہ سے اس رہا گیا ہے لیکن بفاق اگر سیاست ہی کرے گا تو آنے وارے دور میں یا آنے والے وقت میں اگر یہی صورتحال بگڑ جاتی ہے تو وہ تو زیادہ نقصان دے ہوگا وہ تو یقیناً زیادہ نقصان لیکن اب تک جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس پہ آپ نے دیکھا سیاست ہی کی ہے جس طرح سیریس اس کو لینا چاہیے تھا ایشیو کو اس طرح سیریس نہیں لیا اور نہ ہی اس طرح لاک ڈاؤن ہوئے اور لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے جب وزیراعظم کیجئے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام استعمال کرتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے اس کے کہیں اس کی دیفینیشن کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں آئی ٹین میں بتیس بندوں کا وہ نکل آیا ہے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آگیا ہے زریع یونیورسٹی کے اس کا وہ نکل آیا ہے سپیکر کا نکل آیا ہے سیل کر دیئے گئے ہیں اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے حالت کہ اس وقت تو وزیراعظم کی جو پریکٹیکلی عمل داری وہ کم ایک زلے تک تو ہے وہ زلے تک نظر آتی ہے اور وہ بھی صحیح نہیں ہیں اور اس میں بھی آپ نے لوگوں کو اوہر نہیں کیا کیونکہ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو صوبے تو کیونکہ خود سے ان میں تمام اقتماعات اٹھائے جا رہے ہیں وہ چاہے سوہ پنجاب ہے کے پی ہے اور پلوچستان سندھ لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال میں اگر سندھ بہتر کام کر رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو آنے والا وقت ہوگا اس میں واقعی سختی کی جائے یا نرمی کی جائے اس میں میرا خیال میں ڈاکٹروں کی اپینین کو امیر دینی چاہیے جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس حساب سے چلنا جائیے ادھروائز تو آپ جو سیاستان اگر اس اپنی ویلز کے مطابق فیصلہ کریں گے یا اپنی سمجھ کے مطابق تو وہ صحیح نہیں ہوگا ڈاکٹر کو بہتر پتا ہے کہ اب لیکن تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے ڈاکٹرز کو کیوں نظرانداز کیا گیا کونسی ایسی چیز یعنی اگر علماء مشاہق کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایس او پیز بنائی جا سکتی ہیں کاروباری حضرات کے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز بن سکتی ہیں تو ڈاکٹرز کے ساتھ کیوں نہیں بنائی گئیں کوئی ایس او پیز جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا مطالبہ کیوں نہیں مانا جائے پہلے بھی نہیں بنائیں گی اب بھی نہیں بنائی جا رہی پہلے نہیں بنائیں گی تو اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں بلکل اور اب نہیں بنائیں گی ٹیسٹنگ کرے اور اس کے علاوہ تمام شعبوں کو تاجروں کو تمام تنظیموں کو آن بورڈ لے ان سے مذاکرات کرے اور ان میں اویرنیس اگر کئی سمارٹ لاکڈاؤن کی بات ہو رہی ہے یا کئی چیزیں خریداری کی یا باقی وہ نرمی کرنی ہے تو اس میں بھی کوئی ایس او پی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ تیہ ہونا چاہیے لیکن اس پہ پھر سختی سے عمل ہونا چاہیے اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جہاں ریلیف میجرز بھی ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو جو ایس او پی ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ بھی نہ وہ اتنا گیپ ہوتا ہے نہ فاصلہ ہوتا ہے لوگوں کی نہ بلکل یعنی وہ صورتحال نہیں ہے جس کا کہا جا رہا ہے جس کا کہا جا رہا ہے اس وجہ سے سب رسول صاحب گفتگو یہی سے جاری رکھیں گے ہمیں ایک چھوٹا سبق فعلے نہ ہوگا ناظرین پروگرام جاری ہے لیتن ایک شارٹ بریک ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا صرف جاری ہے میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب سید تبسم ابباس صاحب تبسم صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے سے کرونا کی اور سپیشلی تبدیلی سرکار اور تبدیلی سرکار کے جو محرکات ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن تبدیلیاں باقی معاملات اپنی جگہ پہ معیشت اپنی جگہ پہ کروبر اپنی جگہ پہ یہ جتنی بھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ملکی حوالے سے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن تبدیلی سرکار نے تبدیلیاں تو بڑی کی ہیں اور حالیہ تبدیلی بہت بڑی ہے اور انفرمیشن کے حوالے سے اور آپ تو اچھا خاصہ قریب سے جانتے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تبدیلی سرکار کی کلمدان کی تبدیلیاں اور اس کے ساتھ یہ شاہیرہ شاہد پرنسپل انفرمیشن اف ستائنات یعنی ان تبدیلیوں کے کیا اثرات ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو بیسیکلی جو انہوں نے ایک تو خان صاحب نے ترجمانوں کے ایک پوری فوج پہلے بڑھتی کی اسی طرح پھر باقی سلسلہ چلترہ ایک وزیر آدم کے پتہ نہیں کتنے ترجمان ہیں اور وہ بھی پہلے افتخار دورانی گئے ابھی فواد چودری گئے پھر وہ ابھی صحیح ہوئے ہیں تو اب پھر فردوس عاشق بری ہو گئے ہیں وہ چلی گئی ہیں اور ان کو بجوانے میں بھی بڑے لوگوں کا کردار تھا الزامات تو ان کو ان کی پریس کانفاس رکھوانے کے لیے وہ کیے گئے تو وہ پریس کانفاس کرنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ آج آج کی جو فریش خبر ہے جو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے وہ کینسل کر دی انہوں نے ملتوی ہو گئی وہ میرے خیال میں ان کو کیسز ویسز والا جکاوہ ڈراوہ وہ دے کے وہ پہلے ان کی وزیراعظم کے جو پرسنل سیکٹری ہیں آزم خانون سے کافی تو تو میں ہوئی ہے اور ان کے اپنے وزرائی جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کے خلاف آرٹیکل لکھاتے رہے ہیں مختلف اخباروں میں چھپاتے رہے ہیں اور اوپر دلچسپ معاملہ تھا دو تین بند ہے اور اوپر پھر اندر کی خبر میں چاہوں گا کہ یہ جس طرح پی ٹی آئی نے بولا یا جو بھی پی ٹی آئی نے کہا الزامات لگائے گئے اس پہ کوئی بھی دوسرا رکن حکومتی عراقین یا وزراء یا کابینہ میں سے کوئی شخص نہیں بولا تو جو ہیں فردوس آشک آوان وہ خود یہ کہتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو باستو اندر کی خبر جب انہیں ہٹایا گیا تو پہل ان کا پروڑام تھا کہ وہ پریس کا فانس کریں گی جو ان کی لڑائی ہوئی ہے اندرونی لڑائی ہے اس میں شباز گل چاہ رہے ہیں کہ انہیں منسٹر بنا دیا جائے وہ بڑے عرصے سے ان کے پیچھے پڑے ہوتے اور کوشش کر رہے تھے کہ شباز گل کو لگا دی جائے اس کے ساتھ فیصل جوید بھی امیدوار تھے بابا روان بھی امیدوار تھے ایک دفعہ پہلے عمران خان ان کے ساتھ گوڑ بائی میٹنگ بھی کر چکے تھے جس میں انہوں نے کہا تو مجھ میں بڑا پریسر ہے کہ جی میں ایک پارٹی سے بندل رہوں آپ تو بعد میں آئی ہیں تو وہ میں بابا روان کو چاہ رہوں تو پھر بعد میں انہوں نے وہ فیصلہ واپس لیا یہ کافی عرصے کی لڑائی چل رہی تھی پھر پچھلے مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے دو میٹنگز ہوئیں پی ٹی وی پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان نے تین دفعہ خاص اب عزت کیا فردوس آشکوان کو ویسے تو جس طرح ان کو انہوں نے زلیل کیا تھا انہیں ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی لیکن وہ ان سے بعد میں انہوں نے اسطیفہ بھی مانگا لیکن اس بی بی نے اسطیفہ نہیں دیا جس کے بعد انہوں نے حتمی طور پر کے انکوائری کے ذریعے جو انکوائری میں نے میرے پاس اس کے ڈاکمیٹس میں اتنی مضبوط نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ اٹھائے جا سکے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو اس کے ذریعے کی ہے تو کسی کے ذریعے بھی کریں اس کو ایرگولیٹی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی کرپشن نہیں کہا جا سکتا اور آپ نے ایک ٹی وی پہ خبر چلوا کے جیسے اس نے پریس کا مضابعات کی کرپشن کا ایک چارجز بنا کے یا شو کیا گیا ہے کہ وہ کرپشن چارجز بنیادی طور پر تو پی ٹی آئی حکومت کا ایشیو نہیں ہے اگر کرپشن چارجز یا کیسز کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو جو فردوس آشکمان ہے ان پر پہلے ہی نیب میں کیس تھا اور اس پر وہ انکوائری اس عرصے میں نہیں ہوئی نیب کی جو آپ بات کریں بلکل وہ انکوائری ہوتی یا باقی ہوتا تو اس میں انہیں اس طرح تو انہیں لینے ہی نہیں چاہیے لیکن ٹھیک ہے اب انہوں نے بندے تبدیل کی ہیں اب نہیں پہلی بات پہ یہ ہے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر تبدیلی کی وجہ یعنی آخر وہ جو بھی کیا جا رہا تھا اگر اندر سے لوگ ان کے مخالف تھے یا ان کے خلاف کمپین تھی یا ایک ایسی انکوائری جو اتنی ورث نہیں رکھتی اس کی بنا پہ اگر آپ نے کسی بھی شخص کو اس کے کلمدان سے ہٹا دیا تو آخر کونسی چیز ہے جس کی بنا پہ وہ ہٹایا گیا اور کس کس کی مرضی آپ کو نظر آئے اس میں شہباز گل بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے چیسل جوید کر رہے تھے جب ان کی منسٹری جب میں بلکہ ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دوں کہ ابھی بھی کیونکہ ان کا ٹویٹ آ چکا ہے اور انہوں نے آج پریس کانفرنس کرنی سی جو ملتوی کی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کی برسی کا انہوں نے بولایا کہ آج برسی ہے اس وعیٰ سے وہ سیالکورٹ چاہتا ہے یہ انہیں بجوائے گئے کیسز کے معاملے میں مرحل ان کی سیٹلمنٹ ہوگی ہے ہٹانے ہی مقصود تھا اور اب وہ کیسز آگے نہیں چلیں گے اس پہ انہوں نے بات کرنی تھی کہ یہ جو جو معاملہ ان کے ساتھ ہوئے اس پہ مرحل میں کچھ لوگ پڑھے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی جب وہ پریس کانفرنس کرنے لگی تو کچھ وزیراعظم سیکٹریٹ سے کچھ لوگ نے ان سے رابطہ کیا کہ وزیراعظم آپ سے ملیں گے اب آپ مایوس اور آپ اس طرح کا کام نہ کریں جس کا پی ٹی آئی کو یا وزیراعظم کو نقصان ہو اس کے ساتھ ساتھ جو اب کیا اس کو کہتے ہیں نئی جو ٹیم آئی ہے اس میں زیادہ لوگ اب پہلے جنہوں نے اٹھوایا اب وہ پشتار ہیں کہ پہلے تو نہیں پہلے تو وہ پہلے تو وہ منسٹی میں مداخلت کر سکتے تھے فیصل جوید بھی کرتے تھے استعارات وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کس اخبار کس ٹی وی چینل کو دینا اور شباز گل بھی انفیشلی وہ بھی تھے اس کے ساتھ ایک لمبی فرست ہے وہ بھی تھے ڈاکٹر ارسلان ہے ابھی فاد حرون کو لگایا ہے اور اب جو صورتحال ہو گیا یہ سارے لوگ پشتار ہیں کہ ان سے بڑے لوگ آ گیاں ماں پہ میں اب اسی طرف جانا چاہوں گا زمین سوال ہے کہ جو جو لوگ آئے ہیں جن کے پاس یہ عہدے آئے ہیں بلکہ ایک عہدہ ختم کر کے دو عہدے مل گئے ہیں اور ان میں ایک تو شبلی افراس وہ وفا کی وزیر اطلاع اور دوسرے ہیں وہ جو فوج سے تعلق رکھتے ہیں سابق ٹی جی آئی ایس پی آر تو یہ شخصیات محابن خصوصی اور وفا کی وزیر اب ان شخصیات کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ آتی جو پہلی میٹنگ کی ہے اس میں کلیلی میسیج دیا ہے کہ اب یہاں کے فیصلے یہاں پہ ہوں گے کوئی افسر ڈرے نہیں کوئی میرٹ پہ کام کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کسی جگہ ریپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم ریپورٹ کریں گے جہاں ریپورٹ کرنا ہوا جہاں سے مزید کوئی مرزوری لینی ہے وزیراعظم سے وہ ہمارا کام ہے اب اس منیسٹری میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا اور اشتہارات میرٹ پہ دیں باقی چیزیں میرٹ پہ کریں اب اس میں زیادہ لوگ اب اس اس حساب سے میڈیا کے انگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہتری نظر آ رہی ہے آپ کو اندھا لانگا مستقبل میں لوگوں کی توقعات تو بہت زیادہ ہیں اس میں میڈیا کی بہت زیادہ توقعات ہیں اپوزیشن نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اس تیناتی کو یہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو کا جو لوگ اس میں شامل تھے کہ فردوس آشک کو ہٹایا جائے وہ کسی حد تک اب نالہ نظر آتے ہیں آپ وہ پرشان ہے وہ کہتے ہیں اب تو ہم منیسٹری کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے پہلے جا کے شفقت محمود کی سربراہیوی کومیٹی تھی شہزاد اکبر اس میں تھے اس میں شباز گل یہ باقی سارے لوگ شامل تھے اب تو انہوں نے کیلئے یہ ساری مداخلت ہی ختم ہوگی اس کا ایک فیدہ یہ ہوگا کہ منیسٹری اب قدر مضبوط ہو جائے گی اور اس پروفیشنلی شاید وہ کام کر سکے جو اس عرصے میں اس کھینچہ تانی میں نہیں ہو سکا اب پچھلے عرصے میں اب تیس کروڑ روپے کی کمپین ایک بی ای ای اس پی نے بنظیر انکم سپورٹ اور اساس پروڑام کی وہ میڈیا کے لیے اپروو ہوئی لیکن اسی لڑائی کی وجہ سے وہ میڈیا پہ چالی ہی نہیں سکی اور اس کا حکومت کو بھی نقصان ہوئے اور پبلک اویرنس کے حوالے سے بھی بڑا نقصان ہوئے ہیں دیکھ تو آپ کو کیا لگتا ہے فیرتاث عاشق کیا اچھا کام کر رہی تھی ان کو روکا گیا یا ان کی کریڈیبلیٹی بھی ایسی ہی تھی کار کرتگی بھی ایسی ہی تھی کہ انہیں ہٹنا ہی تھا کریڈیبلیٹی کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو انہیں پہلے دیکھنا چاہیے تھا باقی اگر ایک بندے کو آپ نے لگائے اگر اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کو نہ لگائیں جب لگا دیا تو پھر اس پہ ٹرسٹ کریں یا اگر صلاحیت آپ کو نظر نہیں اور اس میں پھر آپ مداخلت ایک بندے کی پیچھے آپ نے دوسرا بندہ چڑھایا ہے دوسرے بندے کی جاسوسی کے لیے تیسرا بندہ چڑھایا ہے اس طرح حکومتیں تو نہیں چلتیں اس طرح تو یہ جو خود وہ کہتا ہے نہیں اس طرح تو مافیاز چلتے ہیں اور وہ والا سلسلہ یہاں پہ نظر آیا ہے اب جو نیا سیٹا بہرہ لفظ آپ نے استعمال کی ہے کیونکہ یہ لفظ تو عمران خان حزیر آدم خود استعمال کرتے ہیں دوسروں کے لیے اب آپ دیکھ لیں کہ فردوس عاشق امان کے پیچھے شباز گل ساتھ فیصل جوید ساتھ فادہ رون ساتھ ڈاکٹر ارسلان اور اب لیکن کم کم از کم مجھے لگتا ہے کہ یہ مداخلت کا سلسلہ سلسلہ نہیں ہوگا اور جو زیادہ تار بیاری نظر لگتے ہیں حکومت پہ وہ یہ کہتے ہیں یہ لگتا ہے اب آخری اپوائنٹمنٹ ہوگی وزارت اطلاعات میں اس کے بعد کوئی اپوائنٹمنٹ اس حکومت میں کم از کم نہیں ہوگی خصوصاً باجوا صاحب کی حوالے سے ان کو بھی لوگ اسی حساب سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میٹنگ میں اس میں زیادہ تار گفتگو انہوں نہیں کی ہے کیونکہ شبلی فراد صاحب کا تو یہ پہلا ایکسپیننس ہے باجوا صاحب کا آلڑی زیادہ ہے اور انہوں نے اس پہ کافی دیر زیادہ گفتگو انہوں نہیں کی ہے اور شبلی فراد صاحب یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ زیادہ بہتری آئے گی اس چھوبے میں اور مستحقم ہوگا یہ اگر انہوں نے اس میں اپنے جو پلان کیا ہوئے وہ اگر اچھا کیا ہے اور اس اچھے طریقے سے انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا خصوصاً اس وقت جو تقاضے ہیں اس وقت میڈیا شدید بوران کا شکار ہے میڈیا کے پیسے فسے ہوئے ہیں حکومت کی اویرنیس کا بجٹ ہونے کے بوجود وہ لیپس ہو جاتا ہے لوگوں کو اس کی ان کو بجٹ ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی اس میں لیپس ہونے کی وجہ کیا کوئی سٹیٹیجی کی کمزوری ہے یا تین اس سٹیٹیجی کی بھی کمزوری ہے آپس کی لڑائیاں بہت زیادہ تھی اب لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میڈیا جو ٹی وی چینل کے ریگٹس ہیں وہ پہلے بہت کم ہیں ٹی وی چینلز والے لیدار رو رہے ہیں اخبرات والے لیدار رو رہے ہیں اب انہوں نے پچھلے عرصے میں کچھ اچھے کام بھی کیے جس میں ایڈویٹائزنگ ایجنسیز کا جو پیسے دبا لیتی تھی یا کھا جاتی تھی ان کے حوالے سے تو انہوں نے اچھا کیا کہ پچاسی پرسینٹ جو ہے وہ سیدھا ڈائریک میڈیا اس کو چلے جائے گا پدرہ پرسینٹ اس کا کمیشن یہ انہوں نے اچھا لا بنائے تو یہ شاہیرہ شاہد جو ہیں پرنسپل انفرمیشن افصار تائنات یہ تائناتی کیسے دیکھ ان کی تائناتی بھی اسی سلسلے کا بیسیکلی حصہ ہے پچھلے جو پی آئیو تھے تہر ایسن بہت کمپیٹ انڈ تھے انہوں نے بہت پی آر کمائی سیکٹری انفرمیشن سراد رہے ڈی جی پی آر پنجاب رہے اس کے علاوہ اہم پوسٹوں پہ انہوں نے کام کیا لیکن ان کے دور میں اتنی کھینچہ تھا نہیں تھی اتنا مشکل کام تھا لیکن اب جو میڈم آئی ہیں یہ شاہدہ شاہد یہ ایک تو گریڈ اکیس میں بھی سینئر موسٹ ہیں اس وقت اور تیسرہ انہیں وزیراعظم کا بھی اعتماد حاصل ہے کیونکہ وزیراعظم کی پریس سیکٹری رہی ہیں اور موجودہ سیٹ اپ بھی قدر مضبوط لگتا ہے اب وہ فیصلے یہاں کے جیسے باجوہ صاحب نے انوز کیا ہے شبلی فراز صاحب نے انوز کیا ہے کہ یہاں کے فیصلے وزارت اطلاعات کے فیصلے وزارت اطلاعات کے اندر ہی ہوں گے یہ بڑا اچھا ٹائم ملا ہے اس میں امید ہے کہ وہ بہتر ڈیلیور کریں گی وہ ویسے بھی فیملی بیک گرونڈ وزیراعظم کو نظر آتا ہے کہ بہتری ہے پورے ڈیپارٹمنٹ میں اور لوگوں کے اعتماد میں اسپیشلی میڈیا کے حوالے سے بہتری آنے کے چانسز ہیں بہت زیادہ اگر انہوں نے جو ریکوری ہیں وہ ہی کر دیں کلیر کر دیں وہ جو میڈیا کی فسیل پیسے ہیں تو وہ بھی ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی پھر اگر وہ میڈیا کمپینز انہوں نے لانچ کر لیں جس کا توقع کی جاری ہے کہ باجوہ صاحب اور شبلی فراز سب نئی میڈیا کمپینز لائیں گے اور اس پہ کچھ بات بھی ہوئی ہے کچھ حلقوں کی اور وہ نہیں تو یہ ساری کی ساری صورتحال تقریباً بجلتی تھی کتنا دورانی آپ کو لگتا ہے میرے حال میں اس کے لیے کوئی بڑا ٹائم نہیں چاہیے اس میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وزیراعظم نے بھی کہا کہ آپ میڈیا سے تلقات بھی بہتر رکھنے ہیں اور میڈیا کے ساتھ مل کے چلنے ہیں یکتر یعنی فائنلی یہ دیسیجن ہے اس کے سگنلز ہیں اب بھی آنے والے دنوں میں حتمی طور پہ اس وقت ہی نظر آئے گا کہ یہ جب کوئی implementation اس کی نظر آئے گی اور میڈیا تو اس وقت شدید بوران کا شکار ہے اس میں اگر انہوں نے کوئی کام کیا تو میڈیا زہر ہے جو لیکن بیسے جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو اچھی خبریں نظر آ رہی ہیں اور especially department مستحکم ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں مداخلت ختم ہوئی ہے بسیکلی تو وزارت اطلاعات کا کام ہے میڈیا ڈیویلمنٹ بالکل اور ڈیویلمنٹ والا تو انہوں نے پورا سبجیکٹی عرصے میں باندھ رہا ہے انٹی ڈیویلمنٹ ہی چلتا رہا ہے اور اگر ڈیویلمنٹ پہ کام ہوگا تو حکومت کو بھی definite فائدہ اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈیویلمنٹ ہوگی امید تو بہت زیادہ کی جاری ہے آنے والے دنوں میں ہی دیکھا جائے گا کہ حتمی طور پہ کیا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی توقعات ہیں کہ آسم صلیم باجوہ نے وہاں پہ بھی اچھا کام کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پہ اور وہ توقع یہ کی جاری گئی جہاں پہ بھی اچھا کام کریں گے کیونکہ میڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہیں حکومتی موقع وہ بہتر تک کریں گے اور یہ ختم ہوگی اور میڈیا جو تنقید کرے گا جو سجیشنز دے گا اس کو وہ حکومت تک پہنچائیں گے اس کو دے کے بہتر ملک میں بہتر گورننس کی جا سکتی ہے ڈیلیوری کو بہتر کیا جا سکتا ہے میڈیا حکومتوں کا نقاد ہوتا ہے دشمنی نہیں ہوتی اور نہ اس طرح اس کو لینے چاہیے امید ہے یہ پروفیشنل آدمی ہے اس کو اس طرح ہی چلائیں گے آگے بڑھتے ہیں بھارت کی بات کرتے ہیں بزدل بھارت پاس نہ آیا ایک بات پھر کنٹرول لائن کے مختلف سیکٹرز پر پلاہ استعال فائرنگ پاک پہنچ کا جوان اور دو خواتین شہید ہو گئیں بچے سمیت دو زخمی بھارتی ناظم اللہمور کی دفر خارج طلبی پاکستان کا احتجاج آخر کیوں بھارت کی سوچ نہیں بدلتی ہٹ ترمیہ کیوں برقرار ہیں مکروح چہرہ بھیانک چہرہ اور یہ نہتے مسلمان یعنی نہتے افراد شہری آبادی اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے بار بار انڈیا کا جہاں تک تلنے کے وہ اپنی درونی کمزوری چھپانے کے لیے بار بار کبھی کشمیر میں کبھی بارڈر پہ اس لوگ اپنے لوگوں کی اس سے توجہ اٹانے کے لیے جنگ کا ایک معاول پیدا کرنا اور یہ مسلسل چل رہا ہے ہمیشہ سے اس کی یہ ٹریک ریکارڈ آیا ہے کہ یہ بار بار ان پر حملہ کرتا ہے اور ان حالات میں اب بھی ہماری جو بڑی ڈپلائیمنٹ تھی یا پاکستین مختلف شہروں میں آرمی وہ بارڈر پہ ہم سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ انڈیا کوئی اگر گڑ بڑ کرے گا تو ہماری آرمی برپور طریقے سے جواب دے گی اور اس کے لیے ہمارے جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس پہ یہ انتظار اب نہیں کریں گے صحیح یعنی ہر وقت تیار ہے ہر دم پیار ہے اس سب موقع پہ سپیشلی تیار ہیں کیونکہ وہ انہیں ہیں کہ یہ پاکستان آرمی کرونا پہ لگی ہوئی ہے تو باقی سارا ادھر توجہ ہے تو ایسے موقع پہ وہ ساری لیکن ایک عجیب سا جنگی جنون ہے کہ رمہ برس نو سو انیس بار سیس فائر معاہدے کی خلاف وردی کر چکا ہے بھارت یہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اور ابھی آدھا سال نہیں ہوا یعنی میہ کا مہینہ جا رہا ہے اور رمہ برس میں اگر نو سو انیس بار یہ کیا جا چکا ہے اور خلاف قانون ہے اور خلاف وردی ہے واضح طور پہ وہ سیس فائر معاہدے کی تو دنیا کیوں خاموش ہے اور کیوں بار بار یہ کر رہا ہے پھر دنیا کی خاموشی کے معاملے پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے پچھلے عرصے میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے اور اس میں کشمیر کے معاملے پہ تو آپ دیکھ لیں جو ہماری حکومت کی کر کر دیا ہے یا جتنا ظلم اس دور میں ہوئے اور اس کو یہ عالمی سطح پہ اس طرح اجاگر ہی نہیں کر سکی ہماری حکومت ہمیشہ سے تھا کہ وہ ایسی ایس میں آ جاتی ہے میں پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی تو وہ کلمدان نہیں تھا نا وزارت خارجہ نہیں کلمدان نہیں تھا لیکن ڈیلیوری تو تھی اس طرح تنائی کے شکار نہیں تھا کہ سعودی عرب بھی ان کے ساتھ چلا جائے دوسرے ملک بھی چلے جائے باقی ملک بھی چلے جائے کچھ مبالک تمہارے پک کے ہمارے ساتھ رہتے تھے ہار ایشیو پہ رہتے تھے انڈیا والے معاملے پہ تو وہ خصوصی طور پہ رہتے تھے نہ مدی کو بہرین میں یا باقی سیول ایوارڈ ملنک یہ ہماری موجودہ حکومت کی اور موجودہ سیٹ اپ کی بہت بڑی نکامی ان کے دوسرے مبالک یہ کہنا ہے کہ دفتر خارجہ نے جو صورتحال حالیہ گزاری ہے اس کے پیش نظر کوئی بہتر امیش نہیں ملا پاکستان کو آپ اس میں دیکھ لیں جو شاہ محمود قریشی کہتے تھے کہ یہاں کی پالیسی یہاں پہ بنیں گی یہاں آپ یہ ان کا پہلی سپیش تھی کہ بزارت خارجہ کے فیصلے یہاں پہ ہوں گے لیکن فیصلے کہاں ہوتے رہیں اب وہ انہوں نے جانا تھا ملیشیا اس سمٹ میں اس میں نہیں گئے ملیشیا کا صدر اس کو ایمبرسمنٹ ہوئی ترکی والے کوئی اوورال اس سے پاکستان کا ایمج خراب ہوا اور اس طرح ان کے انڈیا سے ان کے تلقات ہماری وجہ سے خراب ہو گئے اور ہم ان کے پاس بھی نہیں گئے اور بعض میں معذرتے کرتے پہ رہے ہیں یہ جو بار بار بھارت کر رہا ہے بھارت جو بار بار ایلوسی کی خلاف بردی کرتا ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پوچھنے والے جو عالمی برادری کے جہان تک آپ کہتے ہیں تو اس میں تو آپ نے خود لابنگ کرنی ہوتی ہے پہلے آپ پہ تو لوگ ٹرسٹ کریں اور آپ کے حمدردیاں حاصل کریں دیگر ممالکی پوری دنیا سے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اگر وزیر خارجہ کا کیا کام ہے ادروائز بھی ہمارے جو بار سفارت خانے ہیں اتنے دیر بڑے بڑے ان کا کام ہے لابنگ کرنا کشمیر پہ لابنگ کریں باقی شروع پہ لابنگ کریں ٹریڈ کے لیے وہاں پہ اپرچونٹیز دیکھیں وہ یا انویس میٹ لائیں یا کہ ٹریڈ وہاں پہ کریں یا کہ چیزیں وہاں پہ بھجوائیں لیکن لیکن مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ تو ایک بڑی تاستان ہے بہت لمبار سا انہوں نے ظلم و ستم صحے ہیں وہ مظالم ان پر اٹھائے گئے ہیں اور اب کرفیو اس کا اچھا خاصا دورانیاں ہو گیا دو سو ستر کے لگ بگ دن ہو گئے اور کوئی وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے آپ کو چاند نہیں سکتے کوئی میڈیا نہیں جا سکتا اور ظلم و ستم تو پہلے بڑے یعنی پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا تھا اسمدری ہو رہی تھی نسل کشی ہو رہی تھی نو بات آتی سلسلے ہیں حیثیت تبدیل کر دی گئی اور اب کرفیو میں کیا حالت ہے ان کی تو اس سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھارت کا چہرہ بھارت کی مکاری بھارت کے ظلم کوئی نہ اس پہ بھی کوئی دنیا نہیں بول رہی دنیا جہاں تک تعلق ہے دنیا میں آپ نے اس طرح لابنگ نہیں کی معاملہ یہ ہے کہ یہ ظلم ہے ظلم کے بارے میں یہ ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے وہ ایک اپنی جگہ خدای جو فرمولہ ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ لیکن دوسری سائٹ پہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے موجودہ حکومت کا اس میں کوئی بہتری کی یا وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس معاملے کو رکوا سکے چہے جائے کہ اس کی پالیسیوں میں کوئی بڑے پیمانے پر تبدیلی کی جائے یا جیسے بٹو صاحب نے کی تھی یا نواز شریف نے ایون باقی دنیا پڑ جاتی تھی عالمی برادری کو اس پہ کنونس کرنا چاہیے جو ابھی تک حکومت ہماری بری طریقے سے ناکام نہیں تو پچھلے دنوں یعنی جب ہی آغاز میں یہ حکومت آئی ہے تو بہت سارے دورے کیے گئے ہیں وزیر آزم کی جانب سے وزیر خارجہ نے بہت سارے دورے کیا اس کے علاوہ وہ جو ہے یون جو انہوں نے تقریر کی اور باقی معاملات اور جہاں جہاں کانفرنسز اٹینڈ کی وہاں پہ انہوں نے کشمیری شکریز کیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس طرح یہ کام کیا گیا ہے اس سے کوئی بینفیٹ ہوگا اور دوسرا بھارت کا اپنا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بھارت کا کردار تو اس میں ہمیشہ ہی نیگٹیو رہا ہے اور وہ متسلسل ظلم کر رہا ہے ان کا کہ خدا رہا چھیننے کے لیے وہ تو کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو استعمال نہیں کر رہا لیکن جن دوروں کے آپ بات کریں ان دوروں کا آؤٹ کم کیا ملے ہیں انہوں نے پہلے اعلان کر دیا کہ مبارک بات مبارک بات استقبال ہو رہے ہیں پھول پھینکے جا رہے ہیں کہ جیسے کشمیر فتح ہو گیا جی وہ سالسی کے لیے ٹرمپ آ گیا اور ٹرمپ آ گیا تو پھر کیا ہوئے اس کے بعد ان کا لاغ ڈاؤن شروع اس کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا پریکٹیکلی تو ہماری اس میں ناکامی ہے نا جو نظر آ رہی ہے عمام یا جو عام آدمی ہے یا کشمیری وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ عملی طور پر ان کو ریلیف ملے ریلیف نہیں ان کی اس حکومت کے آنے کے بعد ان کی تکلیف میں اضافہ ہوئے وہ بلکل اور وہ کہیں روک نہیں رہی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ویسے آپ کا جنرل جس کو کہتے ہیں رائے کیا ہے کہ کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کو آزادی کب تک مل جائے گی یا نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ ختمی تو آپ کو پتا ہے ایک ختمی تو اس پہ کوئی بات نہیں جا سکتی لیکن جس پیک پہ وہ پہنچی ہے تو وہ اتنا دور نہیں لگتا لیکن اس میں ضرورت نے سمر کیا کہ ہماری حکومت اس معاملے کو بہتر طریقے سے اٹھائے اور دنیا میں ہماری مداخلت جو ہے ہماری سپیس کم ہوئی ہے اس کو یہ واپس لیں اور مزید دنیا میں سپیس اپنی بڑھائیں لیکن بھارت کی اپنی جو کارکرتگی ہے پوری دنیا میں وہ بھی تو بڑی نیگٹیف ہے بین اور قومی مذہبی آزادی قانون کی خلاف وردیوں کا مرتب بھارت پرتشدد کاروائیوں کی اجازت دی اس نے امریکی کمیشن نے نئی دلی پر سفارتی پابندیوں کے اطلاق کی سفارش کر دی اور پچھلے دنوں ایک وہ ریپورٹ آئی ہے سالانہ ریپورٹ جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بھارت کو خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے خطرے کی علامت ظاہر کیا گیا ہے خطے کے لیے بھی اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے تو کیسے دیکھ رہے ہیں بھارت میں اپنے اندر فسادات مذہبی منافرت اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہریت کا قانون باقی معاملات بھارت دلونی طور پہ اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ہی کمزور ہوتا جا رہے ہیں انڈینز کو یہ ہے کہ اگر کشمیریوں کو ازادی میں لے گی تو دیگر صوبہ میں بھی یہ تحریک پکڑ جائے گی اور جو تحریکیں پہلے دبی ہوئی ہیں ان کے ظلمت ستم سے وہ مزید زور پکڑ پر ظلم لوگوں پہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو آپ رپورٹس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی آ رہی ہیں لیکن پریکٹیکلی تو عالمی دنیا اس میں اس طرح کردار نہیں ادا کر رہے ہیں اور یہ جو چار شیٹ آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ہماری حکومت کے لیے اور آسان کام ہے جب عالمی دنیا کی رائے ہمیں پہلے ہی خلاف ہے لیکن اگر ایسی کوئی خبر ملتی ہے تو لازم بات ہے وہ ہیل فول تو ہے ناملکار بھی ایک چار شیٹ ہے جاگر کرنا چاہیے اس کو اٹھائیں اور اس پہ عالمی دنیا میں لوگوں کا زمین جگہیں لوگوں سے وہاں لابیں کر کے لیکن مودی سرکار کے خلاف مودی کے خلاف تو آبازیں اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے اپنے ملک کے لیے اور خطے کے لیے کتنا خطرناک مودی کا جو ہے وہ اب ادھر مودی ہے ادھر ٹرامپ پہ اسی طرح کی یہ لوگ ہی آپ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور ٹرامپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں سپورٹ کر دیا ہے اگر ہم اس کو کیس کو بیت پلیڈ کریں یعنی اگر اس ایشوز کو ریز کیا جائے تو ان سے بہتری ہو سکتی ہے اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو آزادی کی طرف لے جائے جا سکتا ہے تو بس ہمشاہ جی وقت قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین پرورگرام کبھا ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکھے پاہن